دوستو آج کی کہانی ہے گروہ کا اس تھان ایک راجہ تھا اسے پڑھنے لکھنے کا بہت سوق تھا ایک بار اس نے منتری پرسط کے مادہم سے اپنے لئے ایک سچھک کی بیوستہ کی سچھک راجہ کو پڑھانے کے لئے آنے لگا راجہ کو سچھک گھڑ کرتے ہوئے کئی مہنے بیدھ گئے مگر راجہ کو کوئی لاب نہیں ہوا گروہ تو روز خوب محنت کرتے تھے پرنت راجہ کو اس اچھا کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا راجہ بڑا پریشان گروہ کی پرتبہ اور یوگتہ پر سوال اٹھنا بھی گلت تھا کیونکہ وہ ایک بہت ہی پرشد اور یوگ گروہ تھے آخر میں ایک دن رانی نے راجہ کو سلاح دی کہ راجن آپ اس سوال کا جواب گروہ جی سے ہی پوچھ کر دیکھئے راجہ نے ایک دن حمد کر کے گروہ جی کے سامنے اپنی دگیاسہ رکھی ہے گروہ چھما کیجئے گا میں کئی مہنوں سے آپ سے سچھا گرھن کر رہا ہوں پر مجھے اس کا کوئی لاب نہیں ہو رہا ایسا کیوں ہے گروہ جی نے بڑے ہی سانت سر میں جواب دیا راجن اس کا کارن بہت ہی سیدھا سا ہے گروہ کرپا کر کے آپ شیگر اس پرشن کا اتھر دیجئے راجہ نے ونطی کی گروہ جی نے کہا راجن بات بہت چھوٹی ہے پرنطو آپ اپنے بڑے ہونے کے اہنکار کے کارن اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور پریسان اور دکھی ہیں مانا کی آپ ایک بہت بڑے راجہ ہیں آپ ہر درشت سے مجھ سے پد اور پتشتہ میں بڑے ہیں پرنطو یہاں پر آپ کا اور میرا ریستہ ایک گروہ اور سسسے کا ہے گروہ ہونے کے ناتے میرا اسطحان آپ سے اچھ ہونا چاہیے پرنطو آپ سویم اونچے سنگھ آسن پر بیٹھتے ہیں اور مجھے اپنے سے نیچے کے آسن پر بیٹھاتے ہیں بس یہی کارن ہے کی جس سے آپ کو نہ تو کوئی سچھا پرابت ہو رہی اور نہ ہی کوئی گیان مل رہا ہے آپ کے راجہ ہونے کارن میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ پا رہا تھا کل سے اگر آپ مجھے اونچے آسن پر بیٹھائیں اور سویم نیچے بیٹھیں تو کوئی کارن نہیں ہے کہ آپ سچھا پرابت نہ کر پائیں راجہ کی سمجھ میں ساری بات آ گئی اور اس نے ترنت اپنی گلتی کو سیوکارا اور گروڑ سے اچھ سچھا پرابت کی مطرو اس چھوٹی سی کہانی کا ساریہ ہے کہ ہم رشتے ناتے پد یا دھن بیبھو کسی میں بھی کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں ہم اگر اپنے گروڑ کو اس کا اچھیت ستھان نہیں دیتے ہیں تو ہمارا بھلا ہونا مشکل ہے اور یہ ستھان کا ارث صرف اونچا یا نیچے بیٹھنے سے نہیں ہے اس کا صحیح ارث ہے کہ ہم اپنے من میں گروڑ کو کیا ستھان دے رہے ہیں کیا ہم صحیح معنی میں ان کو شمان دے رہے ہیں یا سویم کے ہی سیشت ہونے کا گھمنٹ کر رہے ہیں اگر ہم اپنے گروڑ یا سچھا کے پرتی ہے بھاؤنا رکھیں گے تو ہمیں ان کی یوگتاؤں اور اچھائیوں کا کوئی لاب نہیں ملنے والا اور اگر ہم ان کا آدھر کریں کہ انہیں مہتو دیں گے تو ان کا آثروات ہمیں سہج ہی پراپت ہوگا اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کریں بہت بہت دھنیواد موسیقی 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 موسیقی